چلے دیکھیں ڈی ایشنڈ آج ہم لوگ کلاس ٹویلت ہندی کا چپٹر نمبر پھائیو یعنی کی روز کہانی کے بھی بھی یا اوبجیکٹیو کوئسن کرنے والے ہیں تو سبے بھی دھیارتی لاس تک بنے رہی ہے ڈی ایشنڈ کیونکہ اس چپٹرز ہم لوگ کافی ایمپورٹنٹ کوئسن کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے اگزامیں بار بار پوچھا جاتا ہے اگر پی ڈی اپنورس لینا چاہتے تو اس نمبر پر بھار سب کے ذریعے ضرور آپ لوگ میسیز کر کے پی ڈی اپنورس لیجے گا چلے دوستو فیسٹ کوئسن روز کہانی کہا ہے کہ روز سیسے کہانی کے لیکھا کون ہے تو دیکھیں یہ کہانی کے جو لیکھا کہیں ڈی ایشنڈ روز کہانی کے اس کے جو لیکھا کہیں وہ ہمارے اگیز ہی ہیں کیونکہ آپ کا دوستو جو لیکھا گیا دوستو روز کہانی سچیدانند ہیرانند باسین اگے کے دعا لیکھا گیا اسی لیے فیسٹ کا بی نمبر اپسن رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس قویسن دیکھیں مالتی کا پتی کیا ہے دیکھیں مالتی کا جو پتی ہے دوستو وہ کیا ہے تو مالتی کا جو پتی ہے دوستو وہ آپ کا دوستو ڈاکٹر ہے کیا ڈاکٹر ہے دوستو مالتی کا پتی ہے کون محیصور بے پتی کا نام کیا تو یہ بھی آپ بات میں یاد رکھے گا دوستو محیصور دوستو ان کے پتی کا نام ہے اپسن نمبر مالتی کا پتی کیا ہے ڈاکٹر نیکس قویسن تین نمبر میں کہا رہا ہے کی اگیز کس بات سے سمبند دیتا ہے دیکھو اگیز دوستو یہ پریوگواد سے سمبند دیتا ہے میری پیرساتیوں کافی کمال کا قویسن ہے اور دیکھیں جو جو بھی دہارتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کلیز اور پی ڈی اپ نوٹس کلیز نمبر پر ضرور کاتی کی جیے تو یاد دیکھ دیتا ہے پریوگواد آپسن نمبر بی مالتی کے پتی کا نام کیا تھا دیں کہ مالتی کا جو پتی تھا دوستو اس کے پتی کا نام شي سور تھا کیا تھا دوستو ماہیسور یعنی کہ مالتی کا جو پتی تھا دوستو اس کے پتی کا نام محسور تھا ٹھیکی نا ڈی ایرس کافی کمال کا قویسن بھی نمبر یاد دیکھے گا pintu بسن کےSC ہاں سے دیکھ گا کہا ہزارہ 5 نمر میں مالتی کے پتے کی بیماری کر کے آپسر آپریسن کر کے مالتی کا جو پتی تھا دوستو محیصور وہ کس بیماری کا آپریسن کر کے آیا تھا تھی ایک نا ڈیئرشون مالتی کا پتے محیصور تھا دوستو وہ گینگرین نامک بیماری کا علاوہ کر کے دوستو گھر آ ریا تھا تو یعنی دکھے گا سی نمبر وہ گزائے گا اگر اکمت کا کا نم کیا دیکھو آگے زیادہ دوستو ان کی ماتا کا نم کیا ہے چلیسے بہت فچہہ دیکھو ان کی ماتا کا نم nosotros مارچة 112 سب کو ہوا تھا اور ان کی ماتا کا نم بیانتی دیوی تھا یاد دیکھے گا بی نمبر نقشą سات نبر میں کہا رہا کہا گز کی پہلی کہانی کس پتری کا کا روپ میں پرقاست ہوئی یعنی کہ آگے جو پہلے کہانے وہ کس پرکا کروپ میں پرکا سی تو یاد ہے کہ پرکا سیوہ کروپ میں پرکا سی تو یہ سی نمبر ہو جائے گا چلے ماتر پاندر سیکر میں جانے کام سمع میں بہتین تیاری کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے جو بھی دہرتے کام سمع میں چار سو نمل آنا چاہتے ہیں یہاں سے گوگل اوپین کیجئے اور ایجوکیشن لیکچر سرچ کیجئے سرچ کرنے کے بعد یہ بیپ سائٹ آگا اس بیپ تیاری کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد روز کہانے کی کون سا پاتھ ڈاکٹری پیسہ سے زورا ہوا آپ کو پاتا ہے محصور دوستو آپ کا ڈاکٹری پیسہ سے زورا ہوا بندہ ہے تو یاد دکھے گا بی نمبر ہی ٹانسر ہے کہا جاتا ہے ان میں کون اگیزی کی ناٹک ہے دیکھو اگیزی کا دوستو جو ناٹک ہے وہ کون سا ہے تو یاد دکھیں گا اتھر جو پر یہ درسی ہے۔ دوستو یہ اگیزی کا کیا ہے تو آپ لوگ کا دستو کیا吧 جو بہت اچھا واٹر پر درسی ہے دوستو یہ ناٹک ہے یاددک گے سی نمبر خط ہے کے لیکنے برسو بعد مالتے سے ملنی آتے لیکھا کر دوستو کتنے برس بعد مالتے سے ملنی آتا تو یاد دکھیں گا چار برس آٹھ برس درس بار سے چلیے یاد رکھے گا میرے پیر ساتھ تو آپ کو کمنٹ بوکس میں اس کا آن آنسر دیدے گا آپ کا آنسر کا انتظار کروں گا ٹھیک نہ میرے پیر ساتھ تو جس کو نہیں پتا وہ آنسر دیکھے کمنٹ بوکس میں پین کیا ہوا ہے آگیز کے پہلے دوستو جو کا دوستو کہانے وہ کب پرکاست ہوئی ٹھیک نا ڈیر شون کا پرکاست ہوئی تو یاد اگر نائنٹین ٹوانٹی فور میں یعنی دیکھے کہ انہیسو چوبیسی سنوے میں آگیز کی پہلے کہانے پرکاست ہوئی چلیے بارہ نمبر میں کال ذرا کی آگیز نے اپنے گھر میں کس حرسلے کے پاترکا کا سمپادن کیا تو دیکھو یہ سمپادن کیے دوستو یہ دوستو کوئیسن آپ کے بورڈ اگزام دو ہزار بائیس میں پوچھا ہے بہت بار اگزام میں پوچھا ہوا ہے سمپادن والا پوچھیں دیتا ہے تو یاد دیکھے گا آنند بندو چلی اگیزی کے پتا کا نام کیا تو دیکھو ان کے پتا کا نام ڈاکٹر ہیرانند ساسری اور ماتا کا نام بیانتی دیوی ہے اور اگیزی کا پورا نام کیا ہے سچیدانند ہیرانند باسن اگے ہے پتا کا نام یاد دیکھے گا ڈاکٹر ہیرانند ساسری ندیک کے دیو کس کی رچنا ہے تو آپ کو پاتا ہے دوست ہم لوگ چپٹر نہیں پر رہے ہیں اگیزی کا تو اگیزی ہی رچنا ہو جائے گی چلے اتر پیردرسی کے ناٹک کون ہے تو یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں اتر پیردرسی تو اس کے لیکھا کا ہمارے اگیزی ہو جائیں گے روز کہانے کی نائکہ کون ہے دیکھو روز جو کہانی ہے دوستو اس کی نائکہ جو ہمارے ہیں وہ مالتی صاحبہ ہیں کون ہے ڈیئر ایسٹوڈنٹ چلیے یاد رکھے گا مالتی زی ہو جائیں گے محیصور کی پتنی ٹھیک ہے ڈیئر ایسٹوڈنٹ چلیے ساتھن نمبر میں کہا سیکھر ایک زیبنی کسی بھی گیا کی کریتی ہے یعنی کہ سیکھر ایک زیبنی ہے جو کی اپنیاص ہے کیا میرے پیرشاتیوں اپنیاص ہے یاد دכے گا ا değil آپ کا پیردرسی ہو جائے گا جو کی اس اینだから ہے اگیزی کی کون سی دوستو کہانے گینگرین کے نام سے پرسید ہے یعنی کہ اگیزی کی کون سی جو کہانی ہے وہ گینگرین کے نام سے پرسید ہے تو آپ کو پاتا ہے دوستو ہم لوگ روز کہانی پر رہے ہیں تو روزے کہانی نہ ہوگا زی ڈی نمبر چلے پی ڈی اپ نورس کے لیے آپ لوگ نائنٹی پرسنٹ لانے کے لیے اس نمبر پر ضرور مائسز کیجے گا بھار سب پر ٹھیک نا ڈی ایشن اپنا نام بھی بتا دیجے گا وہاں سے پی ڈی اپ نورس ملے گا اور نائنٹی پرسنٹ کیسے آپ لوگ لاسکتے ہیں ٹرک سے چلی یہاں سے دیکھے کہ اگیزی کے ملتا کیا تھے دیکھو اگیزی کے بات کیا کافی آسان ہے دیکھو اگیزی کیا اس کہانی میں کہانی کار ہیں تو ظاہر سے باتیں کہ سی نمبر ہو جائے گا کہانی کار ہیں چلے یہاں سے بیس نمبر میں دیکھیا تو روز کہانی میں عتیتی بن کر کون آیا تھا تو مالتی کے دو رستے کا بھائی آیا تھا میرے پیرے ساتھیوں اپسن نمبر سی ہو جائے گا مالتی کے دو رستے کا بھائی ڈیکمینس اپسن سی ہو جائے گا اگیزی کا ظن میں ہوا تھا دیکھو جو سچیدان اندھیران اندباسین ان کا ظن سات مارچ انہیسو اگارہ اس بھی کو ہوا تھا تو اے نمبر اپسن میں دیا گیا ہے سات مارچ انہیسو اگارہ اس بھی چلے نیکس کوئسن دیکھیں گینگری ان میں سے کس سے سمبند ہے یعنی کہ گینگری نے دوستو ان میں سے کس سے سمبند دیتا ہے چلے لگا یہ کپی جھکاس کوئسن ہے تو یاد دیکھیں گئے بیماری ہے کیسے ہوتا ہے دوستو تو پہاڑی علاقوں میں کٹا چوبنے کے بعد نہ نکالنے کی پرکیریاز ہوتی ہے دوستو گلز آتا ہے اور جو گلہ ہوا بھاگ ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ گینگرین کرتے ہیں اسی کو بیماری ہوتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے پیر کٹ دینا چلیے یہاں سے کہا جاتا ہے تیس نمبر میں اگیزی کی کونسی راچنا ہے یعنی کہ یہ جو چار راچنا ہے دوستو بھاگ دوتی ہے ان میں سے کونسی راچنا ہے جو اگیزی کیا ہے تو ہم آپ لوگ کو دوستو بتائیں کہ اپنے اپنے جنبی اگیزی کے بھاگ دوت بھی ہے ایک بودھ سہنسا مچھلی یہ دسمی کا چھمی آپ لوگ پڑھیں گے یہ بھی اگیزی کی ہے تو یاد دیکھے گا all of this ہو جائے گا اگیزی نے کتنے برس کی عمر میں کاویتہ لکھنا شروع کیا ہے ان کے اگیزی تے وہ کس عمر کے دوران اپنے کاویتہ کو لکھنا اشٹارٹ کر چکے تھے تو محض وہ دس سال کے ایک بچہ تھے انڈیش اور اسی سمجھ سے یہ دوستو لکھنا اشٹارٹ کر دیا ان کے پہلے کاویتہ دوستو نائنٹین ٹوئنٹی فور میں دوستو پرکاست ہوئی تھی یہ بھی یاد دکھے گا دس برس کی عمر میں چلے تار ساکھ تک سمپادک کون ہے تو آپ کو پاتا ہونا چاہیے اگیزی ہو جائیں گے یعنی کہ تار ساکھ تک جو ہے دوستو کس کے دوستو سمپادت ہے تو یاد دکھے گا اگیزی کے دوستو سمپادت ہے اگیزی نے انٹر کہاں سے کیا تھا دیکھئے میرے پیرے ساتھ جو اگیزی تھے وہ انٹر کہاں سے کیا تھے تو مدراز کریسین کولیج سے کیا تھے تو اے نمبر آپ کا رائی تانسر ہو جائے گا کہاں سے مدراز کریسیا نے کولیج تھی تو یاد دیکھے گا میرے پیرے ساتھ ہوں اے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چلے نیکش کوئسن دیکھیں یہاں سے 27 نمبر کوئسن مقاض ہے بھارتی ہے گناہ گیان پیٹ کا پروسکار دوستو کون سا مانت کی ہے گا ان کے بھارتی ہے گیان پیٹ کے پروسکار سے کون سا مانت بیعکتی ہیں اوہ اچھا اچھا کوئسن ملٹا پڑی ہے بھارتی ہے گیان پیٹ کے دوستو کون سا پروسکار کے بھارتی ہے گیان پیٹ پر ان کو دوستو پروسکار ملاتا دوستو گیان پیٹ کا وہ بھارت کے نام میں کتنے بار یہ پر ملاتا کتنے ناموں اور کتنے بار محصور کے سنتان کا نام دوستو ٹی ٹی تھا کیا تھا میرے پیرے ساتھ نہیں ہو ٹی ٹی تو یاد دیکھے گا سی نمبر اگدم خوکال تائیٹ کوئسن ہے اجزام میں کمال ضرور کرنا ہے چلی نیکش کوئسن یہاں سے دیکھئی یہاں سے کانس ہے دوستو کون سکریٹ ہے دوستو آپ لوگ کانس سکریٹ ہے دوستو وہ اگلی لگا یہ اس کانسر چلی بلکل کتنے ناموں کتنے بار دینے را ہرے گھانس پر چھن وار یہ سب دوستو کن کی رچنا ہے تو اور گیز کی رچنا ہے تو یاد دکھئے گا دی نمبر آپ کارائیٹ انسر ہو جائے گا میرے پیرے ساتھ نہیں ہوں چلے یہاں سے تیس نمبر دیکھئے کافی کمال کا کوئیسن آیا لگائی ہے یہاں سے کہا جائے کہ روز کہانی دوستو کس کھڑکن کے ساتھ سماپت ہوتی ہے یعنی کہ دوستو روز کہانی کس کھڑکن کے ساتھ سماپت ہو جاتی ہے یارہ بس گئے اس کے ساتھ سماپت ہو جاتی ہے چلے روز کہانی ان میں سے کیا ہے تو روز کہانی کہانی این ہے میرے پیرساتیوں کیا ہے کیا ہے زیروز کہانی میں سے کہانی ہے نہ تو آپسن نمبر بھی ہو جائے گا چلیے یہاں سے کہا ذرا کہ اگیزی کو گیان پیٹ کا پروسکار کس رچنا پر پرابت ہو چکا ہے چلیے کتنی نامر کتنی وار آپ کو ابھی بتائیں تو اے نمبر محصور کون سا پھر لے کر آیا تھا دیکھو محصور تھا دوستو وہ عام لے کر آیا تھا کیا لے کر آیا تھا آم لے کر آیا تھا اگیزی کا جو نیدھن ہوا تھا دوستو وہ کب ہوا تھا دیکھو انہیسو سا تاسیسی میں ان کا دوستو نیدھن ہوا تھا چلیے چار اپلے انہیسو سا تاسیسی تو آپسن نمبر بھی اگیزی کا مول نواز کھانا تھا یعنی کی اگیزی دوستو تھے وہ کام مل روپ سے نواز کرتے تھے تو دیکھو کسی یا اتر پردیس میں ان کا دوستو مول نواز تھا جہاں وہ رہتے تھے چلی یہ نا 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 یہ مول نواز پوچھا ہے زنم تھوڑی پوچھا مول نواز پوچھا ہے کوئی یہاں سے زنم نے کہاں رہتے تھے کارتارپور پنزاب میں رہتے تھے تو یاد دکھے گئی نمبر اگیزی نے بچپن میں کھلنے کے دیکھو یہ ایکویسن دو ہزار باش میں پوچھا مجھے یاد اندر سوا تھا اگیز نے بچپن میں کھلنے کے لئے کونسا ناٹا کلکا تو اندر سوا لکھے تھے تو سی نمبر اگیزی کا مائٹرک پریشا کا پاس کینی جو اگیزی تے دوستو مائٹرک پریشا کا پاس کیا تھے کس کی رچنا ہے تو یہ بھی اگیزی کی رچنا ہے تو یاد دیکھے گا سی نمبر سلے سچی دانند ہیرانند بات سین اگے کا دوستو جو زنم ہوا تھا وہ کب ہوا تھا تو اتر پردیش یو پی میں ہوا تھا میرے پیر سے اٹھتیوں اٹھا کے پٹک یہ اپسن اے اگیزی کا پورا نم کیا تو سچی دانند ہیرانند بات سین اگے تو اپسن نمبر سی ہو جائے گا نیکش کو سن تیرے سام کو کس کی رچنا ہے دیکھو تیرے سام کو دوستو یہ اگیزی کی رچنا ہے بھوکال مچاتے جائے آپ لوگ بھی باتھا گا دوستو کس کی رچنا ہے تو یہ بھی آپ کو اگیزی کی رچنا ہے چلے پیڈی اپ نوٹس آپ لوگ لینا چاہتے میرے پیرے ساتھ یوں تو اس نمبر پر آپ لوگ کانٹیٹ کیزے گا میرا ایک اور چینل ہے ایجوکیسن لیکچر اس کو بھی سبسکرائب کر لیزے گا اور پیڈی اپ نوٹس کے لیے یہ نمبر آپ کو دیکھ رہا اس نمبر پر آپ لوگ کو کانٹیٹ کانا ڈیرہ شن اور جو جو بیدھیارتے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلے سبسکرائب کر لیزے اور آپ لوگ کا ٹیلیگرام بھار سب گروپ کانچے ڈسکیپسن ملیں گے اس کو زمان کر لیزے پھر ملیں گے میرے پیرے ساتھ یوں نیکش ویڈیو میں دیکھئے جو بیدھیارتے کام سے ہمیں چار سو نمبر آنا چاہتے ہیں یہاں سے گوگل اوپین کیجئے اور ایجوکیسن لیکچر سرچ کیجئے سرچ کرنے کے بعد یہ بیپ سائٹ آگا اس بیپ سائٹ پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد ٹویلتھ آئیے سے آگا اس پر کلک کیجئے یہاں سے ہندی انگریزے گنیت بہت ایک رہسان سا زیب گیان پوری تیاری کر سکتے